روس نے یوکرین کے خلاف اپنا یک طرفہ جنگ بندی کو ختم کر دیا ہے روس کی طرف سے فروری 2022 سے شروع اس جنگ کے بعد یہ پہلی بار محدود اور یک طرفہ تاتل سامنے آیا تھا جو آرٹھوڈاکس مسیحیوں کی کرسمس کے احترام میں روس نے اعلان کیا تھا دوسری جانب یوکرین نے اس یک طرفہ جنگ بندی کو مسترد کر دیا تھا روس پر اپنے حملے چاری رکھے تھے تاہم روس کی یہ جنگ بندی 36 گھنٹے جاری رہی اب روس کی طرف سے دوبارہ ہم نے شروع ہونے کے بعد خار کیپ میں ایک پچاس سالہ شخص روسی شیلنگ کی عزت میں آ کر ہلاک ہو گیا ہے یہ بات اس علاقے کی گورنر نے ایک ٹیلی گرام میں بتائی ہے یوکرینی شخص کے ہلاکت کا یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا ہے واسعہ رہے گی یوکرین میں آرٹھوڈکس مسیحی اپنے کرسمس کا دن 25 دسمبر کی بجائے سات چنبری کو مناتی ہیں اس طرح روسی آرٹھوڈکس مسیحی بھی کرسمس سات چنبری کو مناتی ہیں کرسمس کے حوالے مسیحی فرقوں میں یہ تضاد صدیوں سے چلا آ رہا ہے لیکن اس بار یوکرین میں آرٹھوڈکس مسیحیوں کو بھی اپنے کرسمس 25 دسمبر کو منانے کی اجازت دے دی گئی تھی تاہم بہت سے یوکرینی آرٹھوڈکس مسیحیوں نے اپنے کرسمس سات چنبری کو ہی منانے پر اسرار کیا جنگ بندی کے خاتمے کے بعد کریملن کے طرف سے کہا گیا ہے کہ روسی آکرین پر اپنا جنگی دباؤ خصوصی فوجی آپریشن کے ذریعے جاری رکھے گا تاکہ روس کی اقینی اور حتمی فتح کو ممکن بنایا جائے